موسیقی اور اس کا ظاہر اس میں سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے انسانی ہمدردی اور اس ہمدردی کی بنا پر وہ مال جو بہت محبوب ہے خرچ کرنا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بھیا اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں حضور نے فرما جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مدعوہ کر سکو اور نہ کرو پھر تم چاہے مفسر ہو محدث ہو نیک نہیں ہو تم عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو تم مفسر ہو سکتے ہو محدث نیک نہیں ہو سکتے من یحرب الرف رف کہتے ہیں نرمی رفیق ہمارا ساتھی دم ساز ظاہر بات ہے آپ کو دکھ ہوگا آپ کے رفیق جو ہے اس کے اپنے دل میں محسوس کرے گا آپ کے درد کو ہم درد کسے کہتے ہیں ہم درد جن کا درد مشترک ہے ہم عاصر ایک زمانے کے لوگ ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے ہم درد خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے اگر یہ رشق نہیں ہے اگر یہ ہمدردی نہیں ہے اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم ہے پڑھے جاؤ نمازیں اور تحجدیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے لَن تَنَارُوا الْبِرْرَحَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوا جس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا شاہی ہے انتہائی موقع ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں تمیز پھٹ گئی ہے بوسیدہ دے دو کسی کو یہ نہیں ہے خیرات و صدقات بلکہ جو تمہیں محبوب ہو لَن تَنَارُوا الْبِرْرَحَتَّىٰ بِرْقِ مقام تک نہیں پہنچ سکتے پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو علم کا معاملہ ہے محدث ہو سکتے ہو مفسر ہو سکتے ہو فقی ہو سکتے ہو مفتی ہو سکتے ہو سب کچھ ہو سکتے ہو قرآن مجین کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے نَشْهَدُوا اللَّهِ الْاہِ الْاَنْتَىٰ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُوا إِلَئِكَ